دوستو کافی سمیں سے لوگوں کا الگ الگ کمپنیوں میں پیسہ فنسا ہے جہاں پر پی سی ال انڈیا لیمٹیٹ کی بات کریں گے سہارا کی بات کریں گے ساردہ کی بات کریں گے تو ایسے میں دوستو ابھی تک ہر ایک ویقتی کے من میں ایک ہی ویچار تھا کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد اپنی ڈوکیومنٹ جمع کرنے کے باوجود سرکار ہمارا پیسہ نہیں دے رہی ہے اگر ہم بات کریں گے دوستو تو آج سپریم کورٹ کے طرف سے ایک بہت بڑی جانکاری دی گئی ہے اور سپریم کورٹ نے کلیرلی بتا دیا ہے سپریم کورٹ کا دوستو آج کا یہ آرٹیکل ہے 29 مارچ 2023 اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ سرکار دے گی چٹھن میں فسے نیویسکو کے پیسے ایک بہت بڑی بات ہے اور یہاں پر جو ہے سپریم کورٹ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ کتنے نیویسکو کو پیسہ ملنے والا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے دوستو ایک کروڑ دس لاکھ نیویسکو کو تو اتکال بھوکتان کیا جائے گا تو ایسے میں جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ابھی تک نیویسکو کا پیسہ نہیں ملا ہے بہت سارے نیویسکو کو پیسہ کب ملے گا اپنے الگ الگ دوستو بٹس ایکٹ کے تحت بھی فارم جمع کر رہے تھے الگ الگ جلے میں فارم جمع ہو رہے ہیں اور کئی سارے دوستو ایسے دھرنے پردرسن بھی دیکھنے کو ملے بار بار یہ ہی بات نکل کر آ رہی تھی کہ لوگ روز مر رہے ہیں جن جو ایجنٹ بنے ہوئے تھے ان کی ستیتی خراب ہو چکی ہے اور نیویسکو کو پیسہ کم ملے گا کیونکہ دوستو ایسے میں جو ایجنٹ تھے ان کے گلے پر ہمیسہ تلوہ لڑکی رہتی تھی کوئی بھی بیکتی دوستو جس نے بھی پولیسی کرائی ہو وہ اس کو پکڑتا تھا اور گندی گندی چرچائے کرتا تھا تو ایسے میں دوستو بات وہی نکل کر آئی کافی سمیسے آپ کو پتہ ہے اگر بات کریں گے دوستو سنسد میں بھی یہ معاملہ اٹھا اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ سپریم کورٹ سبھی جگہ معاملہ کئی بار اٹھا کی جو نیویسکو ہیں جنہوں نے چٹ فنڈ کمپنیوں میں پیسہ لگایا ہے ان کو آخر پیسہ کب ملے گا تو اس کو دیکھتے ہوئے دوستو ایک بہت بڑی خبر جو ہے آج نکل کر آئی ہے اور مان کر چلیے دوستو جیسے ہی یہ خبر نکل کر آئی دیس کے ان لوگوں کی جنہوں نے کمپنیوں میں پیسہ جمع کیا تھا دوستو جن کا پیسہ ابھی تک نہیں ملا ہے ان کے لیے ایک بہت بڑی راحت والی بات ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے دوستو میں آپ کو دکھا دوں چٹ فنڈ یوجناوں میں فس چکے لوگوں کا پیسہ سپریم کورٹ کی اور سے بڑی راحت دیکھنے کو ملی ہے سپریم کورٹ نے سیوی فنڈ سے پانچ جار کروڑ پہ نیویسکو کو جاری کرنے کے آدیش دیئے اور کہا کہ کیند سرکار کو انومتی ہے کہ وہ نیویسکو کے پیسے دوستو جو ہے دے سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستو یہاں پر آپ دیکھیں گے ون پائنٹ ون کروڑ ایک کروڑ دس لاکھ نیویسکو کا بھوکتان ہونا ہے دراصل کیند سرکار نے یعنی کہ سرکار نے خود سپریم کورٹ میں یاچی کا دائر کی تھی اور کہا تھا کہ ہم جو ہے نیویسکو کا پیسہ دینا چاہتے ہیں پر سپریم کورٹ ہمیں انومتی دے دے اس عیوز میں دوستو آج سپریم کورٹ نے انومتی دے دی ہے کہ آپ نیویسکو کا پیسہ واپس کر سکتے ہیں ہماری پرمیسن ہے پر سپریم کورٹ نے دوستو یہاں پر کچھ اور بھی کنڈیسن رکھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ پیمنٹ کر دو اور کسی کو پیمنٹ ملا ہے یا نہیں ملا ہے دوستو اس کا کیسے پتہ چلے گا تو ایسے میں جو ٹوٹل ایک کروڑ دس لاکھ نوے سکے ہیں دوستو ان کو جو ہے پیسے ملنے والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ دیکھیں گے سپریم کورٹ سے یاچی کا سویکار ہونے کے بعد کنڈر سرکار چوبیس ہزار کروڑ کے کل فنڈ یہ جو فنڈ تھا دوستو چوبیس ہزار کروڑ کا تھا جس میں سے پانچ ہزار کروڑ پہ جو ہے کنڈر سرکار باٹ سکتی ہے ایسا کہا ہے یہاں پر آپ دیکھیں ہائی کورٹ کی نگرانی میں پیسہ واپس ہونے والا ہے یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کنڈر کو کہ آپ جو ہے پیسہ باٹ دو اور پیمنٹ ایسی ہو جائے گی بلکل بھی نہیں یہاں پر یہ بتایا گیا ہے سپریم کورٹ کے طرف سے کہ ہائی کورٹ کی نگرانی میں پیمنٹ ہوگا کہ اس پوری پرکردہ لیکن نگرانی ہائی کورٹ کے پورو نیائے دیس نیائے مورتی آر سبحاس ریڈی کریں گے تو پورا کا پورا معاملہ دوستو یہ جو ہے جو نیائے مورتی ہیں یعنی کہ جو جج لوگ ہیں ان کی نگرانی میں ہونے والا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے سرکار نے کی تھی ریفنڈ اکاؤنٹ سے پیسہ واپس کرنے کی مانگ اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو یہاں پر سہارا کی جو دو کمپنی نکل کر آئی ہیں ان کا بھی آپ نام دیکھ سکتے ہو سہارا انڈیا ریال اسٹیٹ کورپوریشن اور اس کے ساتھ ساتھ سہارا ہاؤسنگ انڈیا کورپوریشن لیمیٹیڈ تو دو کمپنی دوستو سہارا کی ہیں باقی چٹھنڈ کے نام آ رہا ہے دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پر آرٹیکل دیکھ سکتے ہو آپ کے سامنے ہے جاگران کا ہے دینک جاگران کا ہے کہ سی بھی سہارا اور ریفنڈ واپس ملے گا سہارا چٹھنڈ کمپنیوں میں فسا پیسہ یہاں پر آپ دیکھیں گے انتیس مارٹ دو جار تیس تو جو سہارا کے لوگ تھے دوستو جن کا پیسہ ابھی تک نہیں مل پارا تھا اب ان کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سہارا کے جو نوے سکے ایک کروڑ دس لاکھ ان کا بغتان اب جلد ہی دیکھنے کو ملے گا ایک بہت ساندار خبر ہے دوستو اور اس کے آنے کے بعد دوستو آپ یہ مان کر چل سکتے ہیں کہ جتنے بھی نوے سکتے سہارا کے ان کے لیے ایک راحت والی بات ہے کیونکہ وہ یہ سوچ کر چل رہے تھے کہ سائد ہمارا پیسہ نہیں مل پائے گا ایسے میں میں آپ کو بتاؤں دوستو پی ایسیل کا بھی یہی معاملہ ہے پی ایسیل میں سپریم کورٹ کے آدھار پر ہی پی ایسیل نویسکو کا پیسہ مل رہا ہے تو ایسے میں جو پی ایسیل کے نویسک ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ بغتان ہو پائے یہ بھی سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے اور اس میں بھی دوستو ایک دخل دینی چاہیے ساتھ ساتھ کے اندر سرکار کو بھی یہاں پر جو ہے دوستو آگے بڑھ کر کہنا چاہیے کہ جو پی ایسیل کے نویسک ہیں ان کا بھی بھوکتان جلد سے جلد بڑے پیمانے پر کیا جائے فیلال دوستو آج کی اس ویڈیو کا یہی ٹوپک تھا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب جرور کریں دھنیے بات